ہم اشکار دوستو میں ہوں دن اشکے ہو رہا سواغت ہے آپ کا بندہ سے بول گئے بات کریں گے آج ساؤتھ ہیڈیا الیکشنز کے اندر کیرل کی 20 سیٹوں کی کون بازی مارے گا کیا ہے زمینی حالات ہم نے اب تک آپ کے سامنے کرنا تک تیلانگنا اندر پردیش یہ تینوں پرسیت کی ہیں اسی سیریز میں آج کیرل اور اس کے بعد پامیل آڈو کا نمبر آئے گا وہ بھی ہم جلدی کمپلیٹ کریں گے کیرل کے بارے میں کیا بتاؤں بھارت کا سب سے زیادہ لیٹریٹ راجے ہیں سب سے زیادہ پڑھا لکھا 98-99% کی لیٹریسی ہے سوشل انڈیکیٹرز میٹرنل موٹیلٹی ریٹ چائلڈ موٹیلٹی ریٹ ایوریج ایج یا ہیلپ جو ایوریج ہوتی ہے بچوں کی سٹنٹنگ ویسٹنگ ان سب میں کیرل کے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے یورپ کے برابر ہیں یعنی کی بھارت ایک سائیڈ میں کیرل ایک سائیڈ میں تو کیرل باقی بھارت سے لگ وقت لگ وقت آپ کہہ سکتے ہو سو سال آگے ہیں سو سال آگے ہیں اس معاملے میں دوسری بات یہاں پر گریبی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کل ملا کے جو پیچھے گلاس سروے ہوا تھا وہ بھی گھر گھر جا کے سروے ہوا ہے خاص طور سے کیرل سرکار کا مشکل سے ساٹھ ہزار فیملی ایسے ہیں ساڑھے تین کروڑ کی پاپلیشن کے اندر جو گریب ہیں یعنی کی کل ملا کے صرف دھائی لاکھ لوگ ایسے ہیں جب کو آپ گریب کی چھڑنی میں رکھ سکتے ہو باقی یہاں پر کوئی گریب نہیں ہے پردار منطری جب ترشور کے اندر کیرل میں ایک سپیچ دے رہے تھے کچھ ہفتے پہلے مندروں میں جا جا کے تو وہاں بات کر رہے تھے کہ ہم نے گریبی ہٹا دی ہے اتنے لوگ گریبی سے باہر آگئے ہیں اور جلدی ہم گریبی کو دور کر دے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے گریبی کہاں ہے کیرل میں گریبی کہاں ہے کیرل ایک ایسا راج جہ ہے جو جس کو آپ گرین کارپٹ کیا سکتے ہو گارڈز اون کنٹری ہے کئی فیمس ٹیمپل ہیں تھشور کا گروہ وائیو ٹیمپل ہے ٹروندرم کا پدوناپ ٹیمپل ہے بہت سارے فیمس ٹیمپل ہیں وہاں پر اور ایک قسم سے کہا جائے تو بھارت کا ایک بہت بہت زیادہ اویرنیس والا اور بہت لیٹریٹ اور بہت اچھا سپیٹ سی آئی آئی کے کچھ آنکڑے آئے تھے سروے آئے تھے کہ بھارت کندر ینگسٹرز کے لیے دو سب سے زیادہ پسندہ شہر کون سے ہیں تو پتہ لگا کہ وہ ایرناپلوم یعنی کی کوچین اور پروندرم پائے گئے ہیں یعنی کی اب وہ بہت تیزی سے اوپر آ رہے ہیں پر کیپٹنین کا بھی کافی ہائی ہے اور کافی امیر لیکن سے راجیوں میں سے بھارت کندر ینا جاتا ہے آج بات کریں گے بیس سیٹوں پر کواندازی مارے گا زمین کے حالات کیا ہیں لیکن ان سب کو سمجھنے کے لیے جیسے کی میری عادت ہے میں ہمیشہ آپ کو اس کی آترہ پر لے چلتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کیلل کی راج بیٹی کو سمجھنا ہے اس کی بیس سیٹوں کو سمجھنا ہے یعنی کی کواندازی مارے گا تو آپ کو اس کی جو جوگرفتی کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے حصوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی جوگرفتی کیا کہتی ہے میں یہ مانن کے چلتا ہوں کہ پشنی بھارت اتر بھارت پوروی بھارت کے اندر یا نورٹیس کے اندر خاص طور سے کیلل کے بارے میں بہت کم جانکاری ہے لوگوں کی نالیج لوگوں کا انفرمیشن بہت جانا پور ہے صرف اتنا سیمیت ہے کہ کبھی کورو کیارلا گھومنے چلے گے تو جس جگہ وہ گئے ہیں اس جگہ کے بارے میں ان کو پتہ ہے تو چلیے وہاں پر ایک سب سے ایک تو بڑا پورٹ ہے انٹراشنل پورٹ ہے جس کا نام کوچین ہے ائرپورٹ بھی وہ ہے اور کیرل کے اندر بہت سارے انٹراشنل ائرپورٹ ہیں آپ کو تو آج کے نہیں بہت پہلے سے کیونکہ کی بہت ساری جنتائیسی ہے جو گلف میں کام کرتی ہے کافی ریمیٹنسز آتے ہیں اور ایک سے ایک شاندار بینگلوز آپ کو کیرل کے اندر ملیں گے گریمری اتنی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایشور کا خود کا اپنا یہ دیش ہے گارڈز اون کنٹری سمدر تٹ بہت نیک انڈ کلیر ہیں دیکھ کے من پسند ہو جاتا ہے چلیے چلتے ہیں کیرل کی یاترہ پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے پتارے میں ہم دونوں الیکشن کی بات کریں گے لوگ سبا کیلئی جو دو جار انیس میں ہوئے تھے اور اس کے بات دو جار اکیس میں اسیمبلی الیکشن ہوئے تھے تو کیا ہوا اس کے اندر لیکن پہلے ہم سمجھیں گے کہ کارلا ہے چلیے سب سے پہلے ہم اپنے پہلے چھتر پر آتے ہیں یہ ہے کیرل آپ سب سے دیکھا ہوا ہے آپ پائیں گے کہ کیرل کے مکھیتہ تین حصے ہیں یہ راجعے کی روپ میں ایک نورت کیرلہ ہے ایک سنسل کیرلہ ہے اور ایک ساؤت کیرلہ ہے ایک بات یہاں پر آپ پرمنیٹلی پائیں گے کہ جو کارلا ہے توurf کے اندر ہےا اور ایمیٹا ve جو کارلا ہے اور جو کامل کارلا ہے اور جو ساؤت کیرلہ عرب ساگر ہے یعنی کہ اس کے جو ڈیویجنس ہیں یا جو ڈیویجنس ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تبھی آپ کو کیرلا سمجھ آئے گا اگر آپ نورت کیرلا کو دیکھتے ہیں یلو کلر میں تو سب سے ٹاپ میں جو کرناٹک کی جو ٹپ جس کے تھوڑا سوپر چلے جاؤ تو مینگلور آتا ہے کرناٹک کا تو یہاں پر ایک جگہ آتی ہے کاسر گوڑ وہ نام سامنے لکھا واپس کے پڑھ بھی سکتے ہیں کاسر گوڑ کے نیچے جو دوسرا ریجن آتا ہے بہت تنور کا ریجن بہت فیمس ہے اس کے نیچے جو ریجن ہیں اس میں دو ریجن آتے ہیں ملکل سامنٹیلیس پیارلل ہیں اس میں لیفٹ جہاں کوجی کوٹ کوجی کوٹ وہی جگہ ہے جسے کالی کٹ پہلے کہا جاتا تھا واسپ ڈیگامہ سے پہلے یہاں پر آئے تھے اور رائٹ میں ہے وائی ناٹ یہ وہی وائی ناٹ جگہ ہے جہاں سے راہل گاندھی کی کانسٹیٹن کی ہے لوگ سبا کی یہاں سے جناب جیتے تھے بلکل گرین ایک دم سے جسے کہتے ہیں گرین کارپٹ بچھا ہوا ہے ہوای جات سے اوپر سے یادرہ کریں خاص طور پر آسمان سے دیکھیں تو پورے پورے کیرل کی اوپر سے اگر آپ نکلیں گے تو آپ پائیں گے آپ اس گرین کارپٹ کے اوپر سے جا رہے ہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ کیرل واسیوں نے ایکولوجی کا اپنے گرین انوارمنٹ کا کتنا بچاؤ کر کے رکھا ہوا ہے تعریف کرنے کو دل کرتا ہے اور لگتا ہے ہاں واسطہ میں گوٹس اون کنٹری ہے لگتا نہیں کہ ہندوستان ہے مکھے مہاشا مالی عالم ہے لیکن انگلیش کافی بولی جاتی ہے تھوڑی بہت ہندی بھی لوگ وہاں پر سمجھ جاتی ہیں جو کی غلط میں کافی لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہندو پاپلیشن کیرل کے اندر دیکھا جاتا ہے اپروکسیمٹی پچاس پچپن پرسنٹ ہے باقی جو چالیس پہتالیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ جو بچتا ہے وہ اپروکسیمٹی وہ عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی پاپلیشن ہے عیسائی مسلمانوں سے تھوڑے سے زیادہ ہیں اس مام میں جو سنٹرل ایریا ہے یہاں پر مسلم عبادی کافی ہے اس میں جو میجر ڈیویجن سے ہیں وہ ہیں ملہ پرم پلاکار تھشور اور ایرنکولم تھشور وہی ہے جہاں مہدی جی گئے تھے پوجہ کرنے کے لیے وہاں ایک ٹیمپل بھی ہے اور اس کے ساتھ میں تھشور کے اندر ایک اور ٹیمپل بڑا فیمس ہے گروو وائیور کا جو کی بالکشنا ٹیمپل ہے بہت ورش پہلے میں نے یہ ٹیمپلز دیکھے تھے تو ان کی یادیں میرے ذہن میں آج بھی تا جائیں تو یہ چار ڈیویجن سے ہیں ٹاپ پہ ملہ پرم اس کے رائٹ میں پلاکار اس کے نیچے پھرشور اور پھر نیچے ایرنکولم یعنی کی کوچین کاکاراڑ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پورٹ کے روح میں آتا ہے یہ اگر سے یہاں پر کوچین پورٹ ہے ایک چیز خاص بات ہے کہ یہاں میں ملہ پورم اور پلاکارڈ کے اندر مسلم عبادی کافی زیادہ ہے اور یہ انڈین یونین مسلم لیگ یہاں پر بہت سٹرانگ ہے ان کا بہت سٹرانگ اس کے ساتھ جو ترشور ہے اور جو ایرنکولم ہے یہ فیمس جگہ ہے اس کے لیچے جب نیلے رنگ میں آتے ہیں تو یہ ساؤٹ کیا لائے جاتا ہے اس میں رائٹ میں جائیں گے تو ایڈوکی ہے ایڈوکی وہ جگہ جہاں پر بڑا فیموس ایڈوکی ڈیم ہے وہاں ایک بگس ڈیمس آف انڈیا یہ پالنو ایریا ہے تو ایڈوکی کا جو ڈیم ہے یہاں پر پڑتا ہے ایڈوکی کا ایریا بھی ہے یہ ریجن بھی یہی ہے اس کے لیفت میں کوٹ ٹائیم ہے کوٹ ٹائیم ہے کے اندر بھی مصیم آوادی ہے اس کے نیچے علا پوڈا علا پوڈا کے بیک وارٹر آپ کو علا پوڈا یعنی کی الپی آپ نے نام سنا ہوگا علا پوڈا کو ہی الپی کہا جاتا ہے اور وہاں کے جو بیک وارٹر سہاں ہیں سیلانی بہت آتے ہیں اس بیک وارٹر سہاں مزا لینے کی ہمیں بھی سوابھاگیاں ملا ہوگا ہے کہ اس کے دیکھنے کا ایک بار ہم نے بھی دیکھا کی یلو کلر میں کاسر گوٹ کننور کالیکٹ یعنی کی کوجی کوٹ اور وائناٹ پڑھتے ہیں میڈل میں ماملپورم یا مالپورم بھی کہتے ہیں اس کو پلاکارڈ تھشور اور ایرناپورم یعنی کی کوچچین ہے اور پلیو کلر کے اندر ایڈو کی کوٹایم علا پوڈا یعنی کی الپی کوالام اور تیرو انانسرم یعنی کی رائی دھانی تیرو انانسرم یہ وہی چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ اس کے دوسرے میپ میں یہ ساری کی ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں کوئی الگ نہیں ہے صرف ایک میپ ایک ہم نے اس میں الگ دکھانے کی کوشش کی ہے اگر ان دونوں کو میں ایک ساتھ رکھوں تو آپ کو ایک اور بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ریجن وائز جو ہیں اس کے یا ڈسٹک وائز جو ہیں جو کہہ سکتے ہیں وہ کس دھنگ سے اس میں سیپلیٹیڈ ہے ہاں پر لیکن موٹا موٹا آلٹیمیٹلی پھر ہوئی باتیں نورٹ کیرلا سینٹی کیرلا اور ساؤٹ کیرلا اس کو دھیان میں رکھنا بہت کرو رہی ہے بیس کونسٹیچونسی ہم نے اس کے اندر دی ہیں جو کی لوگتبہ کی ہیں خاص طور سے نمبر بین کی کونسٹیچنسی ٹاپ کاسر گوڑ کے اندر ہے اور بوٹم کی ثیرہ آنت پورم کی کونسٹیچنسی بیس نمبر ہے اس کے پر انیس نمبر کی کونسٹیچنسی اٹنگل پھر اٹھارہ کولم سترہ پاٹھنم تھٹا سولہ موالک موالک کرا اور پھر اس کے بعد میں آپ کی پڑھنا نمبر اللہ پوزہ ہے چوہدہ نمبر کوٹ ٹائم تیرہ اوڑکی بارہ ایرنو کلم گیارہ چلکوڑی گیارہ ہے یہ دس نمبر تشور نو آتا تھر آٹھ پلاکاڈ ساتھ پنانی چھے آپ کی ملہ پورم ہے پانچ نمبر کوجی کوڑ یعنی کی کیلیکٹ چار نمبر وائنرد رہول گاندھی کی تین وڑکرا دو کننور اور ایک کاسر گوڑ تو یہ بیس کونسٹیچنسی وہاں پر پڑھتے ہیں 2019 میں کیا ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ کا جو میپ آپ کے سامنے ہے دو گروپ ہیں وہاں پر ایک یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے ایک لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے تو ان کے اندر جو میجر پارٹیز ہیں یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے اندر اندر انیان نیشنل کانگریس انڈیان یونی مسلم لیگ کیرلا کانگریس جاکب گروپ اور ریولوشنالی سوشلس پارٹی یہ یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ لیفٹ کا مطلب آپ سمجھ گئے سی پی ایم کانگریس پارٹیز کے گروپ جو ہے سی پی ایم سی پی آئی اور کیرلا کانگریس منی یہ اس کا الگ گوٹ ہے یہاں پر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو پائیں گے کہ جو یلو کلر کی جو اس میں ایک سیٹ ہے وہ کیرلا کانگریس منی کو ملیا یہ بیسیکلی ساؤت کیرلا ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ ہی ایک جو خاص طور سے ریڈ کلر میں ایک ہی سیٹ گئی تھی جس کو الڈی ایف کو ملی تھی پوری 2019 کے اندر یہ الہ پوجہ یعنی کہ الہ پی کی سیٹ ہے اور چھے نمبر اور ساتھ نمبر جو ہیں وہ گرین کلر جو ہیں انڈین یونین مسلم بھی یہ پونانی اور ملپورم کی سیٹیں ہیں باقی ساری کی ساری جو سیٹیں ہیں وہ کانگریس کی ہیں گری کلر میں ایک جو سیٹ تھی وہ خاص طور سے یہ یہ سیٹ جو ہے یہ اٹھارہ نمبر کی سیٹ ہے یہاں پر یہ شد کولم کی سیٹ ہے جی ہاں اور کولم کی سیٹ ہے اور یہ وہاں پر ریولیشنری سوشلس پارٹی یعنی کہ آر ایس پی جو کی یوڈی ایف تھا ہی نمبر تھا تو لیفٹ پرنٹ کو ایک سیٹ ملی تھی اندیس سیٹیں یوڈی ایف کو ملی تھی یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ ایسا نتیجہ ایک سیٹ میں آتا نہیں ہے لیکن آیا اور اس پہ یوڈی ایف یعنی کہ جو کانگریس لیڈ جو 15 سیٹیں ملی تھی ہے 47.4% ووٹ ملے لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی کم لسٹوں کو 36.2% بی جی پی کو کوئی سیٹ نہیں ملی 13% ووٹ ملے تھے اس پر بی جی پی چاہتی ہے کہ وہ پرویندرم ایٹنگل ایٹنگل سیٹ ہے اور پارٹنم سیٹ ہے یہ ان کو جیتنا چاہتی ہے بہت زور لگا رہی ہے پرویندرم کی سیٹ نمبر 20 ہے ایٹنگل 11 نمبر 19 نمبر جو یہاں پر لکھا ہوا ہے ترشور کی سیٹ 10 نمبر سیٹ ہے اور پارٹنم سیٹا جو ہے وہ 17 نمبر کی سیٹ ہے یہاں پر 17 نمبر کی سیٹ ہے چلتے ہیں آگے اسیمبلی میں کیا ہوا پورا الکسیر ہوگا کمال کی بات ہے کہ جب لوگ سبا چناؤ ہوئے تھا اسیمبلی میں تب بھی وہاں پر لیفٹرنٹ کی گورنمت کی وہاں بھی ایکٹری ایسا ہوتا ہے کہ ہر پانچ سارے میں سرکار بدل جاتی ہے 2021 میں چالیس سالوں کے بعد ریواز ٹوٹ گیا لیفٹرنٹ کی سرکار لپیٹ ہو گئی یہاں پر اور کمال کی بات ہے کہ 2019 میں 19 ایک سے جیتنے والی 20 سیٹوں میں UDF یعنی کی کانگریس لیڈ گروپ یہ پوری طرح سے یہاں پر ہارا اور لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کو 99 سیٹ ملی 140 سیٹیں ٹوٹل ہیں یہاں پر 140 سیٹ اسیمبلی کے اندر ہے اور اس پر 99 سیٹ جو LDF کی اور 41 سیٹ پر UDF کی بی جی پی کو کوئی سیٹ کی ملی اور 13 پرسنٹ ان کے ووٹ تھے یہ دراصل یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے لیے بہت ہی بڑا لاؤس ہے اگر آپ ان سیٹوں کو دیکھیں گے اور پائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو ساؤتھ کیرلا ہے ساؤتھ کیرلا کے پورا آپ کو ریڈ ملے گا وہاں پر آپ پائیں گے ساؤتھ کیرلا آلموس پورا کا پورا سویپ کر کے لے گئی سیٹ پی ایم یعنی کی کاملس پارٹی کا گروپ جو تھا لیکن جو میڈل کیرلا ہے مردی کیرلا جو ہے وہ میں نے رائٹ پر آپ کمپیر کر گئے یہاں پر تھوڑا انڈیان یونین مسلم لیگ کا پر بھوٹ تو اچھا تھا تو تھوڑا بالنس آتا ہے لیکن نورت کیرلا میں پھر سے ایک جیسے لیف فرنٹ جو ہے پھر سے بہت زیادہ سیٹے لے کے چلا جاتا ہے تو ایک ماتر کانسیلیشن جو لیف فرنٹ کے لیے تھا ساری اپنا یوڈی ایف کے لیے تھا کہ وہ جو سینٹرل کیرلا ہے جہاں پہ پلاکارڈ اور مالاپورم ہے وہاں پہ ان کی پھر بھی بسٹریٹ اگر اس نقشے میں آپ دیکھو تو پتہ لگے کہ نورت کیرلا کے اندر بتیس میں سے صرف آٹھ سیٹے یوڈی ایف کو ملتی ہیں اور ایل ڈی ایف کو چوبیس سیٹیں سینٹرل کیرلا میں جہاں کچھ کمپیٹیشن آتا ہے کہ پچپر میں جہاں سب سے ادھا سیٹے ہیں چوبیس سیٹ یوڈی ایف کی ہیں اور اکتیس سیٹے ایل ڈی ایف کی ہیں ساؤتھ کیرلا میں بہت سویپ میڈل اس کے اندر آئی دس نمبر کی سیٹ ہے دس نمبر تشور یعنی ساتھ میں گرو وائیور کا ٹیمپل بھی ہے یہی پہ موڈی جی نے پوزہ کی تھی ان کی امید تھی کہ وہ یہاں پر جیت سکتے ہیں اب رہی بات دوسری سیٹ کہاں پہ جو ڈالنے گا رہے ہیں وہ سترہ نمبر کی سیٹ ہے سترہ نمبر نیچے ساؤ کارلا کے اندر یہاں پر انہیں جیت کی امید ہے اور یہاں پر کافی زور لگا رہے ہیں ایک تروندرم کے در دو سیٹ ہیں ایک اٹنگل اور ایک تروندرم تو وہاں پر انیس نمبر کی سیٹ ہے بلکل باٹم ہے انیس سر بیس یہاں پر زور لگا رہے ہیں اور ایک تروندرم کی سیٹ ہے وہ ایک طرح سے کہا جائے تو اس کی اوپر کافی زیادہ زور لگا جا رہے ہیں تو یہ چار جو سیٹ ہیں بیجے پی کی یہاں پر بھارتی جنت پارٹی بیجے پی اپنی جو پربتر ہے ووٹ تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھ سے ساری وہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ ہندو ووٹ لیتی بھی ہے تھوڑے عیسائیوں کے ووٹ پر بیسکلی پرو ہندو ہے نا تو پرو عیسائی ہے اور نا ہی پرو مسلمان ہے مسلمان کو ووٹ تو وہاں جائے گا نہیں جو بیس پر سنٹ ہے اور باقی تیس پر سنٹ جو کرشن کا ووٹ ہے انہوں سے کچھ چھوٹا حصہ ہے اب سمجھ سے آتی کہ پچاس پسند مجھ پریبندرم میں ایک چانس ہو سکتا ہے پاتھ ناما تھٹا کی سیٹ جو ہے ساؤت کی ایلہ کے ادھر ہے لیکن یہ کانگریس کے ایک اینٹرن کی سیٹ رہی ہے 2009 سے اور بی جی پی نے 2019 میں اپنا جو پردیش اجیخ سے کیس پرنیدرن ان کو اتارا تھا لیکن ان کی بہت بری طرح سے وہاں پر پر فورمس رہی تھی حالان کہ یہاں پر 35% عیسائی مرد آتا ہے اور 58% ہندو ہے مسلم کام ہے اور یہاں پر 20% جو ہے وہ نائر سمجھ آئے ہے نائر اور وہ اچھ ور یہ ہندو جنے جاتے تو وہاں پر تھوڑی ہندو کے اندر پیٹ ہے لیکن اس کے باوجودی ہے سی پی ایم کا بہت بڑا جو ہے اڈا ہے اور دو یار اکیس میں جب چنا ہوئے تھے ویدھان سبا کے سات ویدھان سبا سیتے ہیں ساتوں پر سی پی ایم نے بڑی چیت حاکر کی تھی تو یہاں سیفر بی جی پی کی کانسل بہت کم ہے اٹھنگ مرسیت سے کوئی فیلال امید بہت جالا نہیں ہے یہاں پہ بی جی پی کو پانس سر دس پر سن ووٹ ملے تے شبری مالا مدعے کی اوپر ہندو کی ناراضی تھی اور یہاں پہ جو کمیونٹی ہے اس کے ایک نیتہ کو اتار سکتی ہے لیکن ابھی بولنا بہت مشکل ہے لیکن ایلٹی میٹلی آپ کتنا بڑھا پائیں گے یہ ایک سمسیہ تو ہے لیکن ابھی اگر چناؤ کو دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو ایک چیز بہت کلیر ہے کہ 20 میں سے لگ 15 سیتے ہیں left جو آرام سے جیت جائے گا جائیں گی کیا بیجی پی کوئی سیڑ جی سکتی ہے ریموٹس آف چانس ہیں ریموٹ بہت دور دور کے چانس ہے لیکن اگر ہوا تو ایک سیت وہ بھی کون سی ٹرون درم سیت کیا باقی اور کوئی سیت نہیں کیونکہ وہاں پر شش ہی ثرور کا اور راج کپال کا جو فرق تھا وہ دو پر چلتا تھا لیکن راج کپال کی خود کی بہت بڑی کون چانس کی اور راج کپال کے جانے کے بعد وہاں پر کوئی بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بینا کرشن کی سپورٹ کی کچھ سمبھونی جو ملیپور میں جو چرچ جلائے گئے توڑے گئے اس کے بعد جو تھوڑے بہت کرشن بی جی پی مر رہے تو وہ پھر سے واپس لیفٹ فرنٹ کی اور چلے گئے یہ بی جی پی کے ساتھ ملے گی نہیں یہ ہے وستو ستتی کرل دوستو پروگرام کیا ست لگا بتائیے گا فیڈبیک دیچئے گا اور جلدی ہم آپ کے سامنے تم لے کے آئیں گے ساؤ ہندیار 2024 سیریس کے اندر یہ ہمارا چوتھا راج ہے ہم نے اس سے پہلے کرنا تک آدھ تدوش و اگلی باری آئی آپ کے سامنے سامنے آگیا دیجئے بہت بہت دھنی و موسیقی